موسیقی بیٹا یہ دیکھیں ایک اسپیسل ٹائپ کی کروموسومز دیکھتے ہیں اسپیسل ٹائپ کی کروموسومز مطلب جنرلی ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ کسی کروموسوم کی دو آرم ہوتی ہیں لیکن ہم آپ کو ایسی بھی کروموسومز پڑھائیں گے جن کی ہجار ہجار آرمز ہوتی ہیں آپ نے صرف ہجار آرمز ہوتی ہیں ایسا بھی ہے یہاں بلکل ایسا ہے آئیے دیکھا تھا ایسے کروموسومز کو ہم لوگ جائنٹ کروموسومز کہتے ہیں تو آپ کو یہ جائنٹ کروموسومز پڑھتے ہیں جائنٹ ان کو اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کروموسومز سامان کروموسوم نہیں ہیں یہ اسپیسل کروموسومز ہیں جن کو آپ کو پڑھنا ہے آپ کو سیکھنا ہے آپ کو سمجھنا ہے تو اس میں جو سب سے پہلا کروموسوم ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلا جو اس میں کروموسوم ہے اس کروموسوم کو لوگ لائے برس کروموسوم کہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کرموسوم کو سمجھیں جائنٹ کرموسوم میں ہم لوگ دو کرموسوم پڑھتے ہیں پہلا کرموسوم ہے جسے ہم لوگ لائمپ برس کرموسوم کہتے ہیں یہ دیکھیں پہلے آپ اس کرموسوم کو سمجھیں کہ لائمپ برس کرموسوم آپ اس کا طرح سے نام پر فوکس کریں گے لائمپ کو ساف کرنے والے برس جیسا کرموسوم ہے پھر اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لائمپ کو ساف کرنے والے برس جیسا کرموسوم ہے اس لسکو لائم پرس کو مصورد کہتے ہیں اگر آپ اس کی discovery دیکھیں تو آپ ایسے اس کو لکھ لیجئے discovered by discovered by ایسے لکھ لیجئے discovered by flaming ایک سائنٹیسٹ ہم کا نام ہے flaming discovered by flaming in 1890 یہ آپ کی آؤٹ آف انسی آٹی ہے لیکن ابھی آپ کو کبھی کبھی کوششن مل جاتا ہے تو آپ خانج جاتے ہیں اس لئے آپ کو سیکھنا ہے discovered by flaming لیکن آگے دیکھیں ان او سائٹس آف ایم فیبیان ان او سائٹس آف ایم فیبیانس ایم فیبیانس کے او سائٹس میں انہوں نے سب سے پہلے دیکھا تھا ان او سائٹس آف ایم فیبیانس او سائٹس آف ایم فیبیانس تو سب سے پہلے ایم فیبیانس کے او سائٹس میں flaming نے اس کرموسوم کو دیکھا تھا یہ کرموسوم آپ کو لائم کو ساف کرنے والے برس جیسے دکھائی پڑتے ہیں اس کرموسوم کو لائم پر برس کرموسوم کہتے ہیں یہ دیکھیں بعد میں جو ہے ایک سائنٹسٹ ہے ان کا نام راکٹ ہے راکٹ راکٹ اگر آپ کو راکٹ بارے مکنا ہے تو دسکورڈ ان او سائٹس آف او سائٹس آف او سائٹس آف برڈز اے بیز کے یا برڈز کے او سائٹس بھی راکٹ نے اس سے سب سے پہلے کھو جا تو یہ ہو گیا اس کے دسکوری اور نام کیوں رکھتے ہیں لائب کو ساف کرنے والے بریس سے ایسا کرمو سوم دکھائے پڑتا ہے اگر آپ اس کرمو سوم کے سٹرکچر کو دیکھنا چاہیں تو سیمپل سا ہے یہ کرمو سوم آپ کو کچھ ایسا دکھائی پڑے گا جیسے آپ نے بھر میں ساف کرنے والا یہ لائب کو ساف کرنے والا بریس ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے کرمو سوم دکھائی پڑتا ہے تو آپ کو ایسا دکھائی پڑے گا یہ اس کی main axis ہے اس کرمو سوم کی یہ main axis ہے آپ یہ سمجھئے main axis ہے اور اس کے بغل میں یہ دیکھئے خوب سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ایسے ڈھیڑ سارے کرمو میر نکلے رہتے ہیں یہ دیکھئے خوب سارے کرمو میر نکلے رہتے ہیں یہ دیکھئے ایسے آپ دکھا سکتے ہیں یہ کیا ہے آپ اسے بلدے سکتے ہیں کہ سر یہ کرمو میر ہے اگر آپ کو اس کو اور اچھے سکلیر کرنا ہے تو آپ اس کا اگلا فیگر بنا دیئے آپ ایسے بنائیے کہ سر یہ main axis ہے ایسے لگ دیجئے کہ یہ main axis ہے یہ main axis ہے اور اس main axis کے بعد یہ ہے اس کے لپ ان لپس کو ہم لوگ کرومیر کہتے ہیں آپ کو یہ کروموسوم میٹا فیز سٹیج میں انفیبین کے اون سائٹس پر دکھائی پڑے گا یہ دیکھیں ایسے آپ کو ایکزیکٹ ایسے دکھائی پڑے گا اور یہ ایسے ہے تجار آپ کو لکھنا ہوگا تو آپ لکھیں گے اس کا سٹکچر آپ کو لکھنا ہوگا لکھ دیجئے کمپوزٹ آف میین ایکسس کمپوزٹ آف میین ایکسس کمپوزٹ آف میین ایکسس ور کرومومیر کا یہ بنا ہوتا ہے یہاں پر میں نے اس کو مستیکس لکھ دیا کرومومیر آپ کو لکھنا ہے کرومومیر یہ کام ہے اس کا اگر آپ سے اس کا کوئی فنکشن پوچھیں تو آپ سیدھے سیدھے اس کا فنکشن لکھیں اور لگیے اس میں سیدھے فنکشن لکھیں سر اس کا کام ہے وائٹلو جینیسس کا کام ہے وائٹلو جینیسس مانے کیا ہوا اگر آپ سے کوئی پوچھیں تو وائٹلوجینسز مانے ہوگا کہ X میں یوک کا فارمیشن کرتا ہے فارمیشن آف یوک یہ یوک کا فارمیشن کرتا ہے کسی بھی انڈے کے اندر یہ یوک کا فارمیشن کرتا ہے اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے یہ سے آپ یہاں ایک بنا دیجئے اور ایک کے اندر آپ اسے یوک دکھائیے اس یوک کا فارمیشن آپ کو یہ کرومسوم دکھائی پڑے گا اسے جائنٹ کیوں کہتے ہیں جنگلی کرومسوم میں دو آرد ہوتی ہیں کرومیٹیٹس ہوتے ہیں لیکن اسے نمبر آرد بہت زیادہ ہیں اور یہ اونٹھ سائٹس پہ رہ کے وہاں پر یوک کا فارمیشن کر رہا ہے یہ جو یوک ہوتی ہیں یہ پروٹین کا فارمیشن کرتی ہیں یہ خاص طرح کہ یہ پروٹین ہے اس کو ہم لوگ انڈی کو یوز کرتے ہیں تو یہ پہلا والا کرومسوم ہے جسے نیم پرس کہتے ہیں اسی طرح سے دوسرا والا کرومسوم ہے دوسرا والے کرومسوم کو پولیٹین کرومسوم کہتے ہیں آپ نام دیکھیں پولیٹین کرومسوم کہتے ہیں آپ اسے دیکھ لیں پولیٹین کرومسوم کہتے ہیں یا اسی کو ہم لوگ سلایبری گلینڈ کرومسوم کہتے ہیں سلایبری گلینڈ کرومسوم آپ اس کو دیکھ لیں سلایبری گلینڈ کرومسوم مجھے لگتا ہے کہ آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے سلایبری گلینڈ کرومسوم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے سلایبری گلینڈ کو کو جا گیا ہوگا سائد اسی لئے اس کو سیلایبری گلاینٹ قروموسوم کہتے ہیں آپ اسے گھر دیجئے تو آپ دیکھا جائے اسی سیلایبری گلاینٹ قروموسوم کہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ لگ دیجئے discovered by اپرنا نام دکھئے مہان سائنٹس کا discover by scientist کا نام ہے e92 بالبیانی scientist کا نام ہے e92 بالبیانی discovered by e92 بالبیانی ان یہ دکھئے e92 بالبیانی ان سیلایبری گلاینٹ آف دیکھیں اورا نام دیکھیں salivary gland of salivary gland of chironomous larva یہ کوئی larva ہے chironomous larva ہے chironomous larva کسی insect کا larva ہے کسی insect کا larva ہے تو insect کے آرڈر کو کیا کہتے ہیں اگر آپ insect کا آرڈر نہیں جانتے ہیں تو آپ animal kingdom میں میں آپ کو پڑھاؤں گا animal kingdom میں سب سے بڑا آرڈر ہے جسے ہم لوگ ڈپٹی را کہتے ہیں یہ پوری animal kingdom کا سب سے بڑا آرڈر ہے اسی آڈال میں سلائیوری گرینڈ میں یہ کروموسوم پا جاتا خوزہ کس میں؟ ایجی والبیانی ایجی والبیانی نے اس کروموسوم خوزہ اس لئے اس کو سائے سلائیوری گرینڈ کروموسوم کہتے ہیں تو یہ اس کی ڈسکبری ہو گئی اگر آپ اس کے سٹیکچر کو دیکھیں سیمپلی اگر آپ اس کے سٹیکچر کو دیکھیں تو یہ آپ کو کروموسوم کیسے دکھائی پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اس کا کروموسوم کا ہے اور اس کی ایسے دھیر ساری جیسے کبھی کبھی آپ کے ہاتھ پر کوئی سٹیکچر بن جاتا ہے ایسے کبھی کبھی آپ کو ایسے کو دکھائی پڑتا ہے اس طرح سے یہ کروموسوم آپ کو دکھائی پڑتا ہے اس طرح سے اور اس کروموسوم کا سٹیکچر ایسے دکھائی پڑتا ہے اس طرح سے اور اس میں آپ کو ایسے جی بیج بیج میں بینڈ دکھائی پڑتے ہیں آپ دیکھیں اس میں یہ جو ہے یہ جو میں بلک رہا ہوں یہ جو ہیں یہ کرومیٹس ہیں یہ دیکھئے یہ chromatids ہیں آپ کو پہلی بات یہ سمجھنا ہے اور یہ کیا ہے یہ بیچ میں syntomer ہے تو اگر آپ سوچیں تو اس میں syntomer ایک ہے لیکن chromatids خوب سارے ہیں اور اس میں آپ کو بیچ بیچ میں اس کے جو chromatids ہیں اس میں خاص طرح کے band دکھائی پڑتے ہیں آپ کو یہ بات سیکھنی ہے ایسے structure دکھائی پڑیں گے تو اگر آپ کو لکھنا ہوگا تو کیسے لکھیں گے اس کو آپ لکھیں گے سر دیکھئے composed of composed of single syntomer composed of single syntomer composed of single syntomer and and 1000 chromatids مطلب آپ یہ پاس سیکھیں کہ syntomer تو ایک ہے مطلب syntomer ایک ہے لیکن chromatids کتنی ہے ایک ہجار ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھو کہ syntomer بار بار ڈیوائیڈ ہو رہا ہے chromatids ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کا chromatids بار بار ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سیمپل چی بات ہے om ڈیوائیڈ ہو رہا ہے chromatids ڈیوائیڈ ہو رہا ہے chromatids ڈیوائیڈ ہو رہی ہے praying thanked chromatids ڈیوائیڈ ہو blood chromatic division around بار بار ہو لیکن سینٹو لیئے کا ڈیویجن نہ ہوتے اسے انڈری ڈپلیکیشن کہتے ہیں اور اس طرح سے جائنٹ سائز کرموسوم بنتا ہے اگر آپ اس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرموسوم آپ کو ایسے دکھائی پڑے گا میٹا آپ کو یہ اگر آپ کو کرمائٹیٹ دیکھنے ہی تو یہ کرمائٹیٹ آپ کو ایسے دکھائی پڑے گی یہ کرمائٹیٹ کے خاص طرح کے بینڈ دکھائی پڑتے ہیں تو یہ دیکھئے انڈری ڈینڈز کو لوگ ڈارک بینڈ کہتے ہیں جہاں پر میں نے مارکر سے لکھ رکھا ہے بنا رکھا ہے اور ان کے بیچ پیچ پہ جو بینڈ ہے انہیں لوگ ڈائٹ بینڈ کہتے ہیں تو مطلب یہ ڈارک بینڈ ہے اور یہ ڈائٹ بینڈ ہے کوئی باز سیکھ نہیں ہے اگر اس کو آپ اور کلیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسے اس طرح سے پلپ پنی رہتی ہے اگر آپ اس کو اورا پھیلائیں ایسے اس پاپ نہیں رہتی ہے اس پاپ کا نام بالبیانی رینگ ہے اس کا نام کیا ہے بالبیانی رینگ ہے یا بالبیانی پاپ ہے اگر آپ پاپ میں سمجھنا آتا ہے تو لڑکیاں جو ہوتی اپنی بال کو اسی گٹھا کر لیتی ہیں آگے تو اسے پاپ کا جاتا ہے اسے تھوڑا سا آدمی کے لنبائی بڑھ جاتی ہے اسے ایسے آپ کو بالبیانی پاپ تکھائی پڑتی ہے تو یہ میں سٹیکچر ہے اس کی آرن کا سٹیکچر اور آرن کا یہ جڑے گяти leagues PHY تو اگر آپ سے کوئی پوچھے جب دیو مہ опас دی ہوئے ہیں اور جو ہے اللہ کچھ ہے iencies کے لائٹ بینڈ irrelevantрах یہ کی نام کی نام کی انوجی لائٹ بینڈ ہے یہ funk م cortarشی مصر ہے لیکن جو اس کا ڈارک بینڈ ہے یہ کچھ نے فیول جانی پاؤسٹیو ہیں کچھ ہمتا ہی مصر facی کر گیا تو اس طرح سے دو دارک بینڈ ہوتے ہیں ڈارک بینڈ اور لائیڈ بینڈ دارک بینڈ پر دینے پڑا ہوتا ہے لائیڈ بینڈ پر آرنے پڑا ہوتا ہے فنکشن اگر آپ سے دیکھا جائے تو اگر آپ سے کوئی کنچھے فنکشن تو آپ سیدھا لکھئے کہ سر اس میں جو بالبیاں نہیں دیں گے ملی تو یہ جو ہوتا ہے it mainly involved in metamorphosis it mainly پہلے آپ اس کا فنکشن جنرل لگیں involved in metamorphosis metamorphosis جب انسیکٹ سے لاروہ بنتا ہے لاروہ سے جب انسیکٹ بنتا ہے تو اسے metamorphosis کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیں it mainly involved in metamorphosis لاروہ سے انسیکٹ بننے میں ایک ہاربون نکلتا ہے اس کا نام ایک ڈائیوسون ہاربون ہے اس ایک ڈائیوسون ہاربون کو بنانے کا کام یہ کرتا ہے لیکن آپ سے جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ والا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بالبیاں نہیں رنگ کا کام کیا ہے تو آپ اسے لکھ لیجئے کہ بھائی بالبیاں نہیں رنگ کا کام کیا ہے چاہے بالبیاں نہیں رنگ لکھ لیں اور چاہے بالبیاں نہیں پوف لکھ لیں یہ اسی سائنٹیسٹ کے نام پہ ہے جس نے اس کو ڈسکور کیا تھا اگر آپ سے پوچھیں کوئی تو آپ پہلیجے سر یہ یمارنے کا سنٹر ہے اگر یہ یمارنے کا سنٹر ہے تو اسے لیے پار لکھئے یہاں پر پروٹین سنتیسس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پروٹین کی سنتیسس ہوتی ہے اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہ انیمل کینگم کے دو ایسی کرومزومس ہیں جو اسپیسل ٹائپ کے ہیں یہ دیکھیں لائم کو ساپ کرنے والے برسی ایسا دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے لاروہ جو مطلب کارونامس لاروہ ہے آرڈر ڈیپٹیڈا کا اس لاروہ میں اس طرح کرومزوم دکھائی پڑ رہا ہے اور اس کو دیکھنے بعد آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ اس طرح کے دو اسپیسل کرومزوم انیمل کینگم رکھے ہیں کلاس 11 کی انسی آٹی میں اس کا ایکسپانیشن نہیں ہے لیکن لیکن میں نے کہا پرانے جو کسٹنس ہیں ای پی او ٹی نیٹ کے وہ بھی نہ اسے پڑھے سال نہیں ہوں کہ خاص کر آپ سے بالویانی پر پوچھا جاتا ہے اس لئے آپ کو یہ اچھی طریقے سے سیکھنا ہے آؤٹ آف انسی آٹی بھی کبھی کبھی کسٹناناتے ہیں اور اس سو میں آپ بر پڑتے ہیں جائنٹ کےوں کہاں گیا ساپ ساپ دیکھ لیجئے ایک سینٹومیر دو خرمیٹیڈ ہوتے ہیں لیکن آپ یہاں خرمیٹیڈ دیکھئے ایک ہزار خرمیٹیڈ سے ایک سینٹومیر ہے اس میں دیکھو سب لائن لگی ہے لائن کو ساف کرنے والا برس جیسا دیکھا ہے اس لئے ہم لوگ ان ساری دونوں خرمیٹیڈ جائن خرمیٹیڈ کے پیس کا دھیان رکھنا ہے آؤ بیٹا دیکھا جائے سیل چائکل ایک ٹاپک ہے آپ کی کلاس 11 میں اس سے بہت ساری کچھ چناتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے سیل چائکل میں کہاں کیا ہو رہا ہے آج دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو اسے بیسیک بات بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ کا نام آتا ہے آپ ان کا نام یاد کر لیں اسٹراس برگر ہے اسٹراس برگر سائنٹسٹ کا نام ہے ان اسٹراس برگر نے سب سے پہلے جو ہے ڈسکوبرڈ میوسیس انہوں نے سب سے پہلے میوسیس گویسے 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 گو سب سے پہلے موسی grip کا استعمال انہوں نے کیا تھا فاربر اور مورے نے آپ کو یہ بات رکھنا ہے وہ سیمپل سیکق کچھ سکت کوچھا جاتا ہے کہ موسی values پہ لیٹھے نہیں کیا تھا تو آپ کو جواب دےنا ہے فاربر اور مورے نے سب سے پہلے موسی اس طرح کا استعمال کیا تھا ایک بات اور دیکھئے سٹاس برگر نے سیل سائے سیل سائے ڈیویجن کے بڑا کام کیا تھا سٹاس برگر ہی وہ سائنٹسٹ ہیں سٹاس برگر وہ سائنٹسٹ ہیں سب سے پہلے کوائنٹ انہوں نے سب سے پہلے ترم دیا یہ بیسیگ باتیں ہیں کوائنٹ دے ترم سٹاس برگر کوائنٹ دے ترم اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ لکھ دیجئے یہ سارے جو آپ سرد پڑھتے ہیں آپ نے کبھی پڑھا ہوگا ابھی تو نہیں پڑھا ہوگا آپ پہلے بار کلاسی لیبن میں پڑھ رہے ہیں پروفیج سب کا استعمال کیا سب سے پہلے میٹا فیج ٹرم کا استعمال کیا پروفیج میٹا فیج پھر انہوں نے اینو فیج ٹرم کا استعمال کیا اینو فیج ٹرم کا استعمال کیا پروفیج میٹا فیج اینو فیج اور ٹیلو فیج ٹرم کا استعمال کیا منفصل ڈیویجن میں یہ چار ٹرم ہیں نوکلیسٹ ڈیویجن میں استعمال میں آتے ہیں پروفیج ہندین پوروہ وستہ کہتے ہیں میٹا فیج مدیہ وستہ کہتے ہیں اینہ فیج اور تیلو فیج یہ چار فیج ہیں جیسے سیل سائکل میں ڈیویجن میں مدد کرتے ہیں تو اسٹارز برکر میں سب سے پہلے میوسیس کو جا فارور اور مومے سے کوائنٹ اٹر میوسیس اسٹار برگر میں یہ سارے نام سب سے پہلے اکسپلین کیے اس دنیا میں اگر آپ سر سائکل دیکھتے ہیں جس میں آپ کو تین طرح کی ڈیویجن پڑھنے پڑتے ہیں سب سے پہلے جو ڈیویجن پڑھنا پڑتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے اے مائٹاسیس یہ سب سے سیمپل والا ڈیویجن ہے آپ کو دہاں رکھنا ہے جو دوسرا ڈیویجن پڑھا جاتا ہے اسے لوگ مائٹاسیس کہتے ہیں مائٹاسیس کہتے ہیں اور تیسرا جو ڈیویجن پڑھا جاتا ہے اسی طرف مئوسیس کہتے ہیں یہ تین طرقی دیویان پڑھے جاتے ہیں پہلے پڑھا جاتا ہے یہ مئوسیس پھر دوسرا پر ہجاتا ہے مئوسیس پھر تیسرا پہ جاتا ہے مئوسیس یہ دولوں سل میں ہوتا ہے اگر آپ یہ سی quantity خاصر میں دیکھ لیں تیکس پیس ان بودھ ہپلائیڈ اور دپلائیڈ سل مطلب ہپلائیڈ سل میں ہوتا ہے اور دپلائیڈ سل میں ہوتا ہے یہ اس کی سب سے بیسک بات ہے haploid and diploid cell سب سے بیسک بات ہے اسے mitosis کرتے ہیں یا mitosis division کہتے ہیں اگر کوئی haploid cell ہے مالے تو یہ ایک cell ہے یعنی برابر 23 chromosome ہے mitosis ہو رہی ہے تو یہ دیکھ بیٹا اس سے دو cell بنیں گی مطلب mitosis میں دو cell بنتی ہیں اور chromosome کی سنکھیا ہمیشہ برابر ہوتی ہے یہ دیکھیں اگر اسی طرح سے کوئی diploid cell ہے یہ دیکھیں اگر یہ کوئی diploid cell ہے 2 and برابر 46 ہے اور اس سے بھی دو طرح division بنیں گی دو cells بنیں گی chromosome کی سنکھیا سیم ہوگی یہاں بھی chromosome کی سنکھیا کوئی پر جورت نہیں ہوگا اس کا ملوہ یہاں گواہ کہ mitosis میں ایک پہلین سل سے یہ کونسی سل ہے آپ یہاں چاہے لکھ لیں یہ haploid ہے اور یہ کونسی سل ہے آپ کا سکتے ہیں کہ یہ diploid cell ہے ماللہ mitosis جو ہے وہ haploid diploid دونے میں ہوتی ہے اور اس میں خاص بات ہے کہ ایک سل سے کبھی سل بنتی ہیں دو سل بنتی ہیں ایک بات ہے اگر ہم آپ کو میاسس تھوڑا سا ایک سپین کر کے دکھائیں ماللہ جی ہم کو منہ ہے ہم آپ کو ایک بیسک سی بات بتا رہے ہیں میاسس اسی کو لوگ ریڈیکشنل ڈیویڈن کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ریڈیکشنل ڈیویڈن کیونکہ اس میں کرومسوم کی سنکھیا گھٹ جاتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو سل سائیکل میں آپ دیکھیں گے سل سائیکل بھی ماں کو پڑھائیں گے اسے سل ڈیویڈن کے لیے تیاری کرتی ہے تو آپ یہ دیکھیں میاسس چھوٹا سر ایریکشنل ڈیویڈن کہتے ہیں یہ ایک سل ہے ماللہ جیس میں کرومسوم 2 اے باران 46 اس سل سے چار سل بنتی ہیں میاسس مطلب ایک سل سے کتنے سل بنیں گی چار سل بنیں گی یہ چاروں سلز ہیں ان چاروں سلز میں جو کرومسوم کی سنکھیا ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ڈل لگ رہا ہے تو آپ ایسے لکھ لیچے اس میں بھی 23 کرومسوم ہیں اس میں بھی 23 کرومسوم ہیں اس میں بھی 23 کرومسوم ہیں اور اس میں بھی 23 کرومسوم ہے اس کا دھیار رکھنا ہے آپ کو جس سل کا ڈیویڈن ہوتا ہے بیٹا اس سل کو ہم لوگ فیرینٹ سل کہتے ہیں سیمبل سی بات ہے بائیو میں کانسپٹ ہے پیرینٹ سل کہتے ہیں اور جو نئی سلز پنتی ہیں انہیں ڈاٹر سلز کہتے ہیں پائرنٹ سل اور ڈاٹر سل کا کانسٹ آپ کو آنا چاہیے کئی کوئی بیسیک بات پوچھیں گے آپ فرص سے بتا دیں گے جس سل کا ڈیویزن ہوتا ہے اسے پائرنٹ سل کہتے ہیں جس سل پہ وہ کنوٹ ہو جاتی ہے جس سل بنتی ہے اسے ہم ڈاٹر سل کہتے ہیں اس طرح سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ میاسیس only takes place in ڈیپلائیٹ سل only takes place in ڈیپلائیٹ سل only takes place in ڈیپلائیٹ سل یہ ہمیشہ ڈیپلائیٹ سل میں ہوتی ہے کبھی بھی ہیپلائیٹ سل میں میاسیس نہیں ہو سکتی ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب آپ کو یہاں پر دھیان رکھیں میں نے تین طرح کے ڈیویزن لکھے ہیں پہلے لکھا ہے میاسیس پھر لکھا ہے میاسیس پھر میاسیس تو سب سے پہلے آپ میاسیس دیکھ لیں اگر آپ اس کا میاسیس دیکھتے ہیں پہلا ڈیویزن دیکھتے ہیں یہاں پر آپ لکھئے میاسیس اور بغلب میں لکھئے یہ ایسا division ہے جسے میں لوگ نو سنٹیول اور نو کروموسوم ممیدلگ وہ division جس میں نے سنٹیول بنے اور نو کروموسوم بنے اگر ایسا کوئی division ہے جس میں نو سنٹیول بن رہا ہے نو کروموسوم بن رہا ہے تو اس طرح کی division کو لوگ a mitosis کہتے ہیں یہ سب سے سنپلسٹ division ہے ممیدلگ تین طرح کی division a mitosis, mitosis اور miasis جنہیں سب سے سنپل سا division یہ والا ہے اے مائٹاسی سب سے سیمپل ٹائپ کا ڈیویجن ہے اب آپ کو یہ بات دہا رکھنی ہے کہ اگر آپ کو اے مائٹاسیس کے بارے میں دوسری بات کرنی ہے تو آپ کو یہ دیسکور کر لیجئے کس نے کھو جا تھا دیسکورڈ وائی ایک سائنٹیسٹ ہے ان سائنٹیسٹ کا نام ریمیک ہے ایک سائنٹیسٹ ہے جن کا نام ہے ریمیک سب سے پہلے انہوں نے کھو جا تھا یہ دیکھئے اسے ان لوگ ڈائریکٹ ڈیویجن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں فٹ سے سیل ڈیویجن بھی چلے جاتی ہے اس میں ٹائن بھی کامل لگتا ہے اور ایک سیل سے دو سیل فٹ سے بن جاتی ہے ڈائریکٹ ڈیویجن کہتے ہیں ریمیک میں سب سے پہلے اس ڈیویجن کو کھو جا تھا اے مائٹاسیس کو تو اگر آپ کو اے مائٹاسیس دیکھنا ہے اس کے بارے اور جانکاری کرنی ہے تو آپ پہلی بارت یہ دیکھ لیں اس میں سیمپل ہی ہوتا کیا ہے مالیجے یہ ایک سیل ہے مالیجے یہ اسٹر کی سیل ہے یہ اسٹری سیل ہے اس سل کا یہ نوکلیس ہے اسے دومبل سیب 노�res learnt تو آپ پھگئر کیابنگat کچھ نہیں ہوگا آپ سب سے پہلے اس کا جو نوکلیس وہ لنما ہونے جاتا ہے یہ دیکھئے آپ اس ٹیویجن میں کبھی بھی کروموزوجن نہیں لیکھائی پڑے گے اس کا دہا رکھے ٹیویجن اسے نوکلیس لنما ہون جاتا ہے جب لوگلیس لنما ہونے جاتا ہے یہ دیکھئے اس میں ایسے فیکچر ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح سے ایسے سیمپل سا اس کا نکلیس بند جاتا ہے اور بیٹا فائنلی ایک سل سے دو سل بن جاتی ہے نہ اس میں آپ کو کروموسوم دکھائی پڑیں گے نہ اس میں آپ کو سنٹریون دکھائی پڑے گا سب سے سیمپل ڈیویر ہے سب سے کم سمجھ لیتا ہے سل فرسی ڈیوائی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو لکھنا ہو میں نے اپنے لکھا ہے کہ اس کا نعرہ ہے نو سنٹریون نو کروموسوم تو اگر آپ کو اس کو لکھنا ہے سیمپل سا لکھیں گے نوکلیس نوکلیس بیکمز ڈمبل شیف ایسے لکھ دیجئے نوکلیس بیکمز ڈمبل شیف یہ جو نوکلیس ہے وہ ڈمبل شیف ہو جائے گا پہلے ڈمبل شیف ہو جائے گا نوکلیس بیکمز ڈمبل شیف اور فائنلی جو سل ہے وہ ڈیویزن میں چلی جائے گی فٹ سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس میں ٹائم ہی لگتا ہے فانلی ڈیویزن اور فانلی ڈیویزن ٹیکس پلیس فٹ سے سل کا ڈیویزن ہو جائے گا اب یہ کہاں کہاں پائے جاتا ہے آپ یہ بات دیکھیں تو آپ کو اور مچانے لگے گا یہ بات یہ تو بہت صحیح بات ہے یہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سوچنا ہے کہ کون کون سی سل ہے یہاں سنٹیون نہیں پائے جاتا ہے تو پوری کی پوری پروکاریاتک سل میں اگر آپ کو ایزامپ لیکھنا ہو ایزامپل تو لکھئے بانری فیشن ان امیبہ مطلب کبھی بھی آپ امیبہ دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی کبھی بھی آپ کو امیبہ کے ڈیویزن میں کروموسوم نہیں رکھائی پڑے گا دوسرا دیکھئے اگر آپ دوسرا دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیویزن ان بیکٹیریہ بیکٹیریہ کی ڈیویزن میں کبھی بھی آپ کو کروموسوم نہیں رکھائی پڑے گا پیٹیریہ فٹ سے ڈیویزن ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھئے تو پروکاریاتک سل ہے اس میں کسی بھی سیٹیون کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے جہاں رکھنا ہے اس کا آپ کو بہت ہی امپورٹن چیز ہے یہ سمجھنی یہ بات آپ کو اس کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈیویزن آف مائٹو کانٹی اینڈ کلورپلاسٹ ڈیویزن آف مائٹو کانٹی اور کلورپلاسٹ آپ کلاس ابھی انسی ایٹی میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ بانگری فیصل سے مائٹو کانٹی اور کلورپلاسٹ ڈیویزن ہوتے ہیں سیمپل سل ہے تو مائٹو کانٹی اور کلورپلاسٹ اسی طرح سے ڈیویزن ہوتے ہیں جو آپ کھان سے پڑے ہیں اگر آپ دیکھئے تو یہ سیمی آٹو نامس سے لاغنے پر میں نے آپ کو پہلے پڑھا رکھا ہے یہ دیکھیں کلورپلاسٹ جیسے بات کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھائی بات پڑھا ہے آپ کو ایم آٹاس yup دیکھیں کیا ہونے میں بہت سکتا ہے ؟ ملائے گا تھوڑا سا ویری کر سکتا ہے exact نہیں آدھے مجھے اب ایک بار دیکھیں cell cycle کی definition کیا ہے پہ دیکھیں a sequential event in which a sequential event ہے a sequential event in which a cell excel ہے a cell duplicates its genome duplicates its genome ابھی میں نے آپ بتایا کہ genome مانے ہوتا ہے applied set of chromosome duplicates its genome duplicates its genome and finally and finally divides into and finally divides into finally divides into daughter cell مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص طرح cycle ہے جس میں cell جو ہوتا ہے اپنا جو ہوتی یہ کوئی بھی cell ہوتی ہے اپنا DNA double کرتی ہے same میں جائے گی اور اگر اس کو division نہیں جانا ہے cell کو سنیاز لے رہنا ہے تو g1 سے g0 میں چلی جاتی ہے تو یہ sequence ہے cell division کا ایک sequence ہے cell کو division میں جانا ہے تو g1 سے yes میں جائے گی s سے g2 میں جائے گی g2 سے m میں جائے گی یہ sequential events اگر آپ دیکھیں تو ایک سب دو ہوتا جسے میں لوگ generation time کہتے ہیں ایک terminology ہے یہ بھی آپ کو سیکھنا ہے کہ generation time کیا ہوتا ہے تو generation time وہاں سمجھ ہے جس میں 1 cell سے 2 cell بن جاتی ہے مطلب time duration وہ سمجھ جس میں 1 cell سے 2 cell بن جاتی ہے اس time کو لوگ generation time کہتے ہیں جیسے اگر آپ east پہ دیکھیں تو east میں 1 cell سے 2 cell بن جاتی منٹس لگتے ہیں لیکن اگر آپ human کے سمجھ نسی آیٹی ہے کہاں پہ کلاس 11 کی اور یہ جو time دیا گیا ہے یہ class 12 کی nc mix brain ہے generation time کیا ہے جب 1 cell سے 2 cell بن جاتی ہے اس time کو لوگ generation time کہتے ہیں ایک بار ایک بات اور آپ پہ دہمکھ نا ہے سل سائکل سل سائکل is جنیٹکلی مطلب جنیٹکلی پروسس کے دوارہ جنیٹکلی اسے کنٹول کیا جاتا ہے خاص طرح کے جینس ہوتے ہیں جو اس سائکل کو کنٹول کرتے ہیں تو آپ کو پہلی بات یہ سیکھنی ہے اگر ہم لوگ آگے پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک بات ہم دیکھیں کہ اگر کوئی سل سائکل ہے کوئی بھی سل ہے جو ڈیویجن میں جانا چاہتی ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ لکھیں سل سائکل اور آپ بتائیے سل سائکل کے فردر دو فیج ہوتے ہیں سب سے پہلا جو فیج ہوتا ہے اس فیج کو انٹر فیج کہتے ہیں جنرلی آپ کو اس فیج میں کوئی بھی کروم کہتے ہیں اگر آپ سمجھیں اس بات کو اس سے گئ کہا جاتا ہے دوسرا فیج ہوتا ہے جس پہ اس فیج کہتے ہیں اگر آپ اس نام اس فیج دیکھ لیں اس فیج اس لئے کہتے ہیں اس کا نام ہے س س س س س س س س دوسرا نیوکلیس پہ ڈین اے دوسرا فیج ہوتا ہے اس تیسرے اس کے بعد دوسرا فیج ہوتا جس گئی ٹو کرتے ہیں گئی ٹو کرتے ہیں یا اس کو جنرلی ہم لوگ جی ٹو کرتے ہیں یا اس کو گئی ٹو کہتے ہیں یہاں گئی کا مطلب کیا ہوا ڈین ایک ریپلیکی اپنی اب اگر آپ اس کا دوسرا فیج دیکھیں سل سائیکل کار اگر آپ ایک فیگر منا لیں اسے اسے فیگر منا لیں کہ یہ سل ہے یہ اس سل کا سنٹر ہے اس منا لیں ایک سل دیکھ اگر سب سے پہلے جی ویہیی جا تھا ہے یہ تیس کو جانا ہے اس کو جانا لوگا انسوںی دیبعد shallانی تیریفز یہ جو لیومنی جانا ہے یہ جو لیومنی جانا ہے جس که سب سے پہلے بتاؤ اس جس کجننا چل پہلے جانا ہے جو جانا ہے یہ جو قرار کرلی جانا ہے اب اس کے بردار جس لم politiques سات اپنےiler جانا ہے تو پہلے یہ پہلے بڑھ جاتی ہے est ا Mobile پہلے وہ جیون پورا کرتی ہے جب جیون پورا کر لیتی ہے پھر سل اس پیج میں چلی جاتی ہے یہ دیکھئے سل اس پیج میں چلی جاتی ہے جب تک وہ اس پیج میں جاتی ہے پھر وہ سل جیتو پیج میں چلی جاتی ہے یہ ایسے خیز دیجئے ہم آپ کو اس کا دیٹیل سکھائیں گے پہلے آپ یہ سمجھئے تو جیون اس چیٹو میں اگر آپ دیکھیں سل وہیں ہے کوئی ڈیویجن نہیں ہوا نہ نوکلیس کا نہ سائٹوپلاجم کا ایسے ہیں جسے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کسی کی گھر کے بٹوارہ ہوتا ہے بٹوارہ کا ہوتا ہے جب گھر میں سادسلو کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے تو نوکلیس کا سائٹوپلاجمی کنٹرول بگر جاتا ہے ملا مگر سل کو ڈیویزن میں جانا ہے تو سل اپنی سائٹ کو بڑھا دیتی ہے پریوار کو ڈیویزن میں جاتا ہے پریوار کی سنکھیا پڑھ جاتی ہے پریوار کی سنکھیا پڑھ جاتی ہے تو سل پہلے جیویزن میں جاتی ہے جیویزن میں جاتی ہے جیویزن میں جاتی ہے ابھی کوئی جھگا نہیں ہوتی ہے فیملی میں بھی ایسا ہوتا ہے سرور سرور میں کوئیڈ وار ہوتے ہیں کوئی بھی بات نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں پھر دیکھیں ان تینوں فیج کو اس لیے انٹر فیج کو پریپیریٹری فیج کا جاتا ہے کیونکہ سل نے دیویین تو کیونکہ جب یہ فیج پوری کر لیتی ہے تو سل اب دوسرے فیج میں جاتی ہے وہ فیج ہوتا ہے جسے ہم لوگ میٹرٹک فیج کہتے ہیں میٹرٹک فیج کہتے ہیں یا اسی کو یم فیج کہتے ہیں کیونکہ ایکشوال ڈیویجن یہاں پہ ہوتا ہے اس میٹرٹک فیج میں ہوتا ہے تو اگر آپ میٹرٹک فیج کو بھی دیکھیں تو اس میں بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپین کیا ہے کہ اس میں پہلا جو ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ کیریو کائنیسیس کہتے ہیں کیریو کائنیسیس مہنے ہوا ڈیویجن آف نکلیس کیریو کائنیسیس مہنے ہوا اگر آپ کو بیل لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر کہیں لکھ لیں کیریو کائنیسیس مہنے ہوا ڈیویجن آف نکلیس کیریو کائنیسیس مہنے ہوا آپ یہاں پر لکھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ جب نکلیس کا ڈیویجن ہوتا ہے تو اسے کریو کانیسز کرتے ہیں یا دیکھئے ڈیویجن آف نوکلیس اگر نوکلیس کا ڈیویجن ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ کریو کانیسز کرتے ہیں جیسے گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کو بانٹ دیا جائے آپ نے باگوان مووی میں دیکھا ہوگا باگوان مووی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ہیرو ہیرو ان کو مطلب عمتاب اور حیما مالنی کو بانٹ دیتے ہیں وہی سیم کانسپٹ ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں بڑھتا ہے ہیں اور چار پیج پورے ہونے کے بعد آپ دیکھیں ایک سل کے اندر ایک سل کے اندر دو نکلیس بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے لائف میں مرلک کاریو کانسیس کے فردہ اگر ہم لوگ فیج دیکھیں اس کا پہلا فیج ہے آپ وہاں چاہے دیکھ لیں فرو فیج ہے پہلا فیج فرو فیج ہے دوسرا فیج ہے جسے ہم لوگ بیٹا فیج کہتے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکل میں میٹا فیج ہے تیسرا فیج ہے جسے ہم لوگ اینہ فیج کہتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اینہ فیج ہے اور چوتھا فیج ہے جسے ہم لوگ ٹیلو فیج کہتے ہیں یہ چار فیج ہی سل سائیکل کے جس میں ڈیویجن سرو ہو رہا ہے پرو فیج میٹا فیج اینہ فیج اور ٹیلو فیج جب یہ چار فیج ہو جاتے ہیں تو ایک سل کے اندر اگر یہاں میں پیس ایک تھا دو ہو گیا اور اس کے بات دیکھیں سب سے بڑی گھٹنا ہوتی ہے اس سل سائیکل کا جس گھٹنا کو لوگ کہتے ہیں سائٹو کائنیسیس یہاں دیکھیں یہ سائٹو کائنیسیس ہے یہ فائنلی ایک ڈیویجن ہوتا ہے سائٹو کائنیسیس ہوتا ہے اگر آپ کو سائٹو کائنیسیس کو کلیر کرنا ہے کہ سائٹو کائنیسیس مانے کیا ہوا سائٹو کائنیسیس مانے دیویجن مطلب اگر آپ اس کو سامانیتہ نکھنا چاہتے ہیں تو فٹ سے لکھ دیجئے سر ڈیویجن آف سائٹو پلانج جو سائٹو پلانج کا ڈیویجن ہو جاتا ہے مطلب گھر کے بیچ و بیچ ایک باؤنٹی بن جاتی ہے جیسے گھر میں دو بھائی رہتے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے دیکھئے ایک سل سے دو سلک بن جاتی ہے مطلب پہلے نیبلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلے سل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کا سائٹو پلانج ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو کیلوکانیس کے بعد جو اس کا دوسرا ڈیوائیڈ ہے یہ اس کا پہلا ڈیوائیڈ ہے کیلوکانیس لیکن اس کا جو دوسرا ڈیوائیڈ ہے اسے لوگ سائٹو کانیس کے پہتے ہیں مطلب آپ کو یہ بات سوچنا ہے سمجھنا ہے اور پھر دیکھئے اگر سل کو ڈیویجن میں آگے نہیں جانا ہے تو وہ سل جی نوٹ فیج میں چلی جاتی ہے تمام روگوتیں جو سنیاز لے دیتے ہیں اپنے پریبار کو نہیں بڑھاتے ہیں تو جی نوٹ فیج میں چلے گئے آپ بھی سادی نہیں کریں گے تو آپ کس فیج میں چلے جائیں گے جی نوٹ فیج میں چلے جائیں گے کوئی مطلب نہیں جی ون سے جائے بابا جائے کاسی جائے بھی دوسرا ہی چلتا رہے گا جندگی بھر کانسیٹ ہے جندگی بھر تو اگر آپ دیکھئے تو سل جنس ابھی میں آپ کو سب سے ڈیسی بات بتائیے کیسے سل جو ہوتی ہے اگر کسی سل کو ڈیفیجن میں جانا ہے پہلے وہ جی ون میں جائے گی پھر اس میں جائے گی پھر جی ٹو میں جائے گی یہ چار فیج پورے کریں گی نوٹیاس ڈبل ہو جائیں گی بیٹسل ڈیویر میں جائے گی اور اس طرح سے ایک سل سے فانیلی دو سل کا فارمیشن ہوتا ہے یہ بات اپتشیر سے سیکھ لیں ایک بیسیک انفارمیشن اس سل چائکل کے اس کا ڈیٹینڈ ہم لوگ بھی میں آپ کو پھر سکھاتا ہوں